بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم دوستو یہ ویڈیو کے اندر ہم آپ کو جنت کی ہوروں کے بارے میں بہت اچھی اچھی معلومات دینے والے ہیں کہ جنت کی ہور کیسی ہوگی دوستو ویڈیو کو پورا اور انتک ضرور دیکھنا اور پسند آئیں تو آگے ضرور شیئر کرنا دوستو جنتیوں کو ہورے دی جائیں گے جسا کی ارشاد ہوتا ہے ترجمہ کنزل ایمان اور ان یعنی جنتیوں کے پاس وہ بیویاں ہیں کہ اپنے شوہر کے سوا اور کی طرف آنکھ نہیں اٹھاتی ایک عمر یہ ہے وہ جس کا تمہیں وعدہ دیا جاتا ہے حساب کے دن بے شک یہ ہمارا رزق ہے کبھی ختم نہ ہوگا دوستو حضرت سیدنا ابو سعید رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتے ہیں کہ سرور کونین صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا سب سے ادنا جنتی کو اسی ہزار خادم اور بہتر ہورے دی جائیں گے دوستو ہم آپ کو ایک بات پہلے امپورٹنٹ بتا دیتے ہیں کہ جنت میں جو بھی جائے گا اس کو ہورے دی جائیں گے یعنی سب ہی لوگوں کو ہورے دی جائیں گے جو بھی جنت کے اندر داخل ہوگا ایسا نہیں ہے کہ صرف ایک ہی شخص کو ہورے دی جائیں گے سب ہی لوگوں کو ہورے دی جائیں گے دوستو آئیے جانتے ہیں کہ جنت کی ہور کیسی ہوگی حضرت سیدنا انظرد اللہ تعالی عنہ روایت کرتے ہیں کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر کوئی جنتی ہور زمین کی طرف جھانکے تو آسمان سے زمین تک روشنی ہو جائے اور ساری فضا زمین سے آسمان تک خجبو سے مؤتر ہو جائے اور اس کے سر کی اوننی یعنی دپٹہ دنیا وہ مافیہا سے بہتر ہیں حضرت سیدنا سعید من ابی وقع رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر جنتیوں میں سے کوئی شخص دنیا کی طرف جھانکے اور اس کے کنگن ظاہر ہو جائے تو اس کی روشنی سورج کی روشنی کو مٹا دے جیسے کی ستاروں کی روشنی کو سورج مٹا دیتا ہے سبحان اللہ حضرت سیدنا عبداللہ ابن مسود رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بے شک ہوروں میں سے ہر ہور کی پندلی کی سفیدی ستر خلوں کے باہر سے نظر آتی ہے بلکہ اس کی پندلی کا مقز تک نظر آتا ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ اللہ عز وجل نے فرمایا ترجمہ کنزل ایمان گویا وہ لال اور یاکوت اور مونگا ہے اور یاکوت ایک ایسا پتر ہے کہ اگر تم اس میں دھاگا ڈالو پھر اسے بند کر دو پھر بھی اس کے باہر سے تمہیں وہ دھاگا نظر آئے گا حضرت سیدنا عنا صلی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جبریل امین علیہ السلام نے مجھے بتایا جب کوئی آدمی کسی خور کے پاس جائے گا تو وہ اس سے معانقہ اور مسافہ کر کے اس کا استقبال کرے گی پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا پھر تم اس کی چن انگلیوں سے چاہو پھڑو اگر اس کی انگلی کا ایک پورا دنیا پر ظاہر ہو جائے تو اس کے سامنے سورج اور چاند کی روشنی مان پڑ جائے اور اگر اس کے بالوں کی ایک لٹ زہر ہو جائے تو مشرق و مغرب کی ہر چیز اس کی پاکیزہ خوشبو سے بھر جائے جنتی شخص اپنی مسحری پر بیٹھا ہوگا اچانک اس کے سر پر ایک نور ظاہر ہوگا وہ گمان کرے گا کہ شاید اللہ عز وجل اپنی مخلوق پر نگاہ کرم فرما رہا ہے لیکن جب وہ نور کو دیکھے گا تو وہ ایک خور ہوگی جو یہ کہہ رہی ہوگی کہ اللہ عز وجل کے ولی کہ تمہارے پاس ہمارے لئے وقت نہیں ہے وہ پوچھے گا تم کون ہو تو وہ کہے گی میں ان ہوروں میں سے ہوں جن کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے ترجمہ کنز و ایمان اور ہمارے پاس اس سے بھی زیادہ ہے پھر وہ اس کی طرف رخ کرے گا تو دیکھے گا کہ اس کے پاس جو حسن و جمال ہے وہ پہلے والی ہوروں میں نہیں پھر جب وہ اس ہور کے ساتھ اپنی مسہری پر بیٹھا ہوگا تو اسے ایک اور ہور پکارے گی اے اللہ عز وجل کے ولی کیا تمہارے پاس ہمارے لئے وقت نہیں وہ پوچھے گا تم کون ہو وہ کہے گی میں ان ہوروں میں سے ہوں جن کے بارے میں اللہ عز وجل نے فرمایا ترجمہ کنز و ایمان تو کسی جی کو نہیں معلوم جو آنکھ کی تھنڈک ان کے لئے چھپا رکھی ہے سیلا ان کے کاموں کا پھر وہ اسی طرح اپنے بیویوں میں سے ایک ہور سے دوسری کی طرف منتقل ہوتا رہے گا حضرت سیدنا ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں اگر ہور اپنی ہتیلی زمین و آسمان کے درمیان ظاہر کر دے تو اس کے حسنے کی وجہ سے مخلوق فتنے میں پڑ جائے اور اگر وہ اپنی اون نہیں ظاہر کر دے تو سورج اس کے حسنے کی وجہ سے دھوک میں رکھے ہوئے چراک کی طرح ہو جائے جس کی کوئی روشنی نہیں ہوتی اور اگر وہ اپنا چہرہ ظاہر کر دے تو زمین و آسمان کی ہر چیز کو روشن کر دے سبحان اللہ حضرت سیدنا ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں اگر جنتی عورتوں میں سے کوئی عورت سات سمندروں میں اپنا تھوک ڈال دے تو وہ سارے سمندر شہر سے زیادہ میٹا ہو جائے سبحان اللہ حضرت سیدنا ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ ایک دن ہم حضرت سیدنا قابل احبار رضی اللہ تعالی عنہ کے ساتھ بیٹھے ہوئے تھے کہ آپ نے فرمایا اگر آسمانی ہور کے ہاتھ کی سفیدی اور اس کی انگوٹیاں زمین و آسمان کے درمیان لٹکا دی جائیں تو اس کی وجہ سے زمین اس طرح روشن ہو جائے جس طرح سورج دنیا والوں کے لئے روشن ہوتا ہے پھر فرمایا یہ تو میں نے اس کے ہاتھ پر تذکرہ کیا ہے اس کے چہرے کی سفیدی اور حسن و جمال اور اس کے تاج کے یاقود و زبرزد کے حسن کا کیا عالی ہوں گا سبحان اللہ یہ ہم نے آپ کو بتایا ہے جنت کی ہور کیسی ہوگی جنت کی ہور کے بارے میں اگر آپ کو یہ معلومات پسند آئی ہیں تو اس ویڈیو کو دل سے لائک ضرور کریں اور اس ویڈیو کو اپنے عزیزوں کے ساتھ آگے ضرور شیئر کریں کیونکہ آپ شیئر کریں گے تب ہی لوگوں کو پتا لگے گا کہ جنت کی ہور کیسی ہوگی ہم نے آپ کو حدیثوں سے بتایا ہے کہ یہ کیسی ہے حدیث کو آگے پہنچانے والے کا چہرہ روشن ہوتا ہے اس لئے ویڈیو کو آگے سے آگے عزیز سے یادہ شیئر کرنے کی ضرور خوشش کریں دوستو آپ ہمارے چینل اللہ دین کو ضرور سبسکرائب کریں کیونکہ ہم آپ کے لئے روزانہ ایسی ویڈیوز لاتے رہتے ہیں اور دوستو بل آئیکن ضرور دبائیں ویڈیو کے نوٹفیکشن کے لئے کیونکہ آپ بل آئیکن دبائیں گے تو آپ کو ہماری ہر آنے والی ویڈیو کا نوٹفیکشن مل جائے گا دوستو اگر آپ کو جنت کے بارے میں اور ویڈیوز چاہیئے تو ہمیں کمنٹ کر کر ضرور بتائیں ہم آپ کے لئے اور ایسی اور اچھی اچھی ویڈیوز لائیں گے